بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کرسپی پاپکون فش لیکن اس سے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنگلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کیلو جتنی بونلس فش لی ہے اسے اچھے سے ساف کر لینا ہے دھو لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے ہزاپ سے اور اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے آدھی ٹیبل سپون جتنا کارلک پاورڈر اور آدھی ٹیبل سپون جتنا onion پاورڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون جتنا black paper پاورڈر اور اسے دال کر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک نبو کار رس یہ میرے پاس چھوٹی سائز کا نیمبو ہے تو یہ ہم اس میں ایڈ کر کے ان سارے چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے مرینیٹ کرنا ہے تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے مرینیٹ کرنے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اب یہ مکس ہو چکا ہے اسے مرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون جتنا مہدہ اور دو ٹیبل سپون جتنا کون فلور اور اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون جتنا تیل ڈالیں گے اس میں اور یہاں پر اس پلیٹ میں میرے پاس کچھ مسالے ہیں ان میں ہے ہاں ٹیبل سپون جتنا گارلک پاوڈر ایک ٹی سپون جتنا انین پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون جتنا ہے کشمیری رچ چلی پاوڈر ہاں ٹیبل سپون میں نے لیا ہے پیری پیری سپائس مکس اور دو ٹی سپون ہے شگر اور نمک لیں گے اپنے ٹیسٹ کے حضاب سے سب سے پہلے ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ پورا ریڈی ہے اور اس میں سے کچھ مسالہ میں یہ بریڈ کرمز والے مکسٹر میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا اور باقی کا جو بچہ ہوا ہے یہ سارا ہم میندے اور کون فلاور والے مکسٹر میں ڈال دیں گے اور اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے حضب زورت تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی ڈال دے جائیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہ میں نے مکس کر لیا ہے تو اس کا پتلا سب بیٹر بنا لینا ہے اور یہ جو میرے پاس بریڈ کرمز ہیں اس کے اندر میں نے ہاف کپ بریڈ کرمز اور وان فوڈ کپ جتنی ورمی سے لے لی تھی دونوں کو میں نے ایک ساتھ پیس لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ مسالہ بھی ایڈ کیا ہے تو ان سارے چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے بہت اچھی طریقے سے اور مکس کرنے کے بعد تب سے پہلے ہم یہ فش کے جو پسس ہیں مارینید کیے ہوئے یہ سارے ہم ون بائی ون ڈالیں گے اس بیٹر کے اندر تھوڑے تھوڑے سے ہم ڈالیں گے ایک بار میں سارے نہیں ڈال دینے ہیں اور فوڈ کی مدد سے ہم اسے بہت اچھے سے بیٹر سے کوٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے اور جب یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو میں نے یہاں پر ہاف کپ جتنا مہنڈا لیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم مہنڈے سے کوٹ کریں گے اور سب سے پہلے ان سارے بیسس کو اچھے سے بیٹر میں ڈپ کر کے مہنڈے سے کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے کر لیا ہے یہ رڈی ہے اور بچے ہوئے بیٹر میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا تھنڈا پانی یہ ایک دم چلد لینا ہے آپ کو پانی اور اسے ہم مکس کر لیں گے یہ پتلا بن جائے گا ایک دم ہی اور یہ جو ہم نے بیسس ہم نے مہنڈے پہ کوٹ کیے ہیں پہلے بیٹر میں ڈالا پھر مہنڈے میں کوٹ کیا اور اسے ہم دوبارہ سے اس بیٹر میں ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کر کر اور اسے بھی اچھے سے دوبارہ سے ہم اسے واپس بیٹر میں کوٹ کریں گے اور جب یہ کوٹ ہو جائے تو اب ہم اسے بڑکرم سے کوٹ کر لیں گے آپ چاہیے تو ڈبل کوٹنگ والا سٹیپ جو ہے یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے صرف مہندے میں کوٹ کر کے بھی ڈائریکلی فرائے کر سکتے ہیں تو آپ چاہیے تو اس حساب سے آپ بنا لیں اور یہ میں اس کے اوپر بریٹ کرمز اور ورمی سلی والا مکس شر جو بنایا ہم نے اسے کوٹ کر رہی ہوں اور یہ اچھے سے کوٹ ہو جانے کے بعد اسے ہم فرائے کر لیں گے تو یہ فرائے کرنے کے لئے رڈی ہے تو تیل کرم کریں گے اور اسے ہم شلو فرائے کر لیں گے ایک ایک کر کے ہم علائدہ علائدہ ڈالتے جائیں گے اور میں نے ابھی فلیم سلو رکھی ہے اور تھوڑے سے جب یہ پکنے آئیں گے تو میں ہائے کر دوں گی اور اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے سارے فرائے کر لیں گے تو ہلکی آنچ پر ہمیں اسے فرائے کرنا ہے ابھی اور یہ دیکھئے اب یہ میں اسے ٹرن کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے اولموسٹ یہ فرائے ہونے لگے ہیں تو اب فلیم ہم ہائے کر دیں گے اور اب ہم اسے نکال لیں گے جب یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے تو تو یہ میں نے نکال لیا اور یہاں پر میں نے تین ٹپل سپون جتنا میونیز لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون جتنا شہد اور اسے ڈال کر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جتنا فپری کو سوس یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ رڈ چلی سوس ڈال سکتے ہیں اس میں اور اسے ڈال کر ہم اس میں ایڈ کرنا ہے بس آدھی ٹی سپون جتنا نیمو کا رس تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے ہم اور اسے ڈال کر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹپل سپون جتنے ہیلیپینو پیپرز اسے میں نے چھوٹی سائز میں کٹ کر لیا ہے تو اسے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ کھانے کے لیے یہ مزیدار سا ڈپ بھی ہمارا ریڈی ہے یہ رہا تو یہ تیار ہے بن کر بلکل کرسپ پی پاپکون فش تو اگر آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہو تو ٹرائے کیجئے اسے اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ جزا کر لکھیں موسیقی 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 موسیقی